اسلام علیکم آج میں آپ کو دہی والے بینگن جو لوگ اکثر کہتے ہیں بینگن کا بھورتہ تو ویسے یہ بینگن کا بھورتہ اس کو نہیں کہتے دہی والے بینگن کہتے ہیں تو دہی بینگن جو ہیں یہ میں آج آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں جس میں یہ بینگن، ہری مرچے، آلو اور یہ چاپ کیا پیاس، ٹوماتر چاپ، کارلک، لسن اور ادرک اور یہ تھوڑا سا گرین کر لیں دہی دہی میں بلکل آپ نے پانی ایڈ نہیں کرنا دوسرا اگر آپ نے یہ نہیں ہے چوپر یا گرینڈر تو آپ وہ ہاتھ سے بھی اچھی طرح کر لیں بس ہی میش ہونا چاہیے دہی تو یہ دہی ہونا چاہیے اب میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاتی ہوں شروع کیسے کرنا ہے صرف یہ چیز ہونی چاہیے اس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے جو کہ آم سلائس کی طرح یہ فرائی پین میں 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 نے اوائل ڈالا ہے اب میں اس میں ڈالنے لگیوں یہ رہیں ایک جگہ یہ بینگن میں فرائی کر رہی ہوں ایک جگہ یہ میں پیاز رکھا رہا ہے آپ بھی ایک جگہ بینگن اور ساتھ ساتھ یہ مسالہ اگنا تجھا یہ اتنے سلائس براؤن ہو پھر آپ اتاریے گا کیونکہ یہ پکانے نہیں ہے یہ فرائی کر لیا اور کمپلیٹ یہ تیار ہونے چاہیے یہ دہیے مسالہ پورا بھنائی پہ آگیا ہے ٹھیک ہے نمک میں چھل دی وہی جو آم ہم چیزیں ڈالتے ہیں تھوڑا سا زیرہ اور یہ پورے فرائی ہو گئے ہیں اب یہ میں آپ کو طریقہ اپتاتی ہوں پہلے ہم نے نیچے دہی لگانا بچھانا ہی لگا یہ پہلے ہم نے نیچے بینگن بچھائی ہیں دہی نہیں بچھانا بلکہ بینگن یہ بینگن بچھا کے اب میں دہی کرنے لگا یہ دہی بچھا کے میں مسالہ ڈالیں یہ تھوڑا سا میں نے تینوں چینیں دالیں بھگار لگانے کے لئے اور یہ میں نے اپر نیچے سارا ہر سسکم کر کے اب یہ تھوڑا دہی اوپر دبارہ سے پھانے لگیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے پر بھگار لگایا اور دوسرا میں آپ کو ایک قربہ بتا ہوں یہ جو آلو ہے میں نے بوائل کر کے الگ سے رکھے دیں آپ چاہیں بیچ میں مکس کر لیں یہ آلو نہ ڈالیں لیکن یہ آلو اس لیے تاکہ بچھے وغیرہ تیسٹ کریں گے سے ٹھیک ہے تو آپ الگ سے ایک آلو بوائل کر کے اب مکس کر سکتے ہیں یہ میں نے بھگار اوپر لگا دیا تھوڑا تھوڑا ڈیچ میں جب ڈالیں یہ مسالہ نظر آنا چاہیے تھوڑا بینگن نظر آنا چاہیے اور میں اب اس میں دھنیا اور حریمیچنے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر تھوڑا سا گرم سالہ چھڑکیں اور یہ آپ کے دہی والے بینگن تیار ہیں یہ ضرور ٹرائی کیجئے بہت ٹیسٹی ہیں آپ بہت جلدی بنتے ہیں پانچ دس منٹ میں بنتے ہیں صرف آپ کو جوب کرنا ہے پیاز اور بینگن خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھیں کوشش کریں خوشیاں باڑھنے لی آپ کو ایک بات ہوں دنیا میں خوشیاں بہت کم ہیں اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بات ہوں ہم جو مسلم لیڈیز ہیں ہمیں صرف اور صرف قربانی ٹھیک ہے قربانی ہی زندگی کا نام ہے اور ہمیں ایک دوسرے کو کاٹنا نہیں بنانا ہے ہم عورتیں ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو خوش رکھیں رشتوں کو سمجھیں رشتوں کو چلانے کی کوشش کریں اور رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں یہی زندگی اور مقافات عمل ہے آپ یاد رکھئے گا آپ جس طرح کریں گے اس سے زیادہ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے اللہ نے کہا رائی جتنی آپ نیکی کرو وہ بس کا مہجر دوں گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا دہیو اللہ بہنگے